اور آج جو ہم یہ کہتے دی ہیں اسلام کے حکام میں بڑا مشقت ہے بہت مشکل ہے جی دیکھو مشقتوں کی تین قسمیں ہیں جو مشقت اور ظلم ہے وہ تین قسم کا ہے یا تو حاکم میں ہوگا یا حکم میں ہوگا یا محکوم میں ہوگا حاکم تو اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حکم دیتا آپ کو نماز پڑھو روزہ رکھو زکاة ادا کرو قتل نہ کرو زنا نہ کرو ایک تو وہ حاکم ایک تو حاکم کی ذات کے اندر ظلم اور مشقت ہے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں عادل ہے اللہ کا نام ہی عادل ہے تو وہاں تو کسی قسم کے مشقت نہیں اور خود اللہ نے قرآن میں کہا دیا لا یکلیف اللہ نفسا الا وسعہا کسی بھی نفس کو ہم اس کی وسط اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے حاکم کے اندر کوئی ظلم نہیں ہے حکم کے اندر ظلم ہے حکم میں بھی کوئی ظلم نہیں اللہ نے نماز کو حکم دیا نماز میں کوئی ظلم نہیں کیوں؟ اس لئے کہ ظلم تو تب ہوتا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان نماز نہ پڑھ سکتا آپ دس آج بھی نماز بھی پڑھ پاتے ہیں دس لاک آج بھی نماز پڑھتے ہیں اگر نفس حکم کے دور ظلم اور مشقت ہوتی تو باقی انسان بھی تو آپ جیسے انسان ہیں ہو سکتا آپ سے زیادہ کمزور انسان ہو وہ تو روزے رکھ رہے ہیں وہ تو نمازے پڑھ رہے ہیں وہ تو زکاتے دے رہے ہیں وہ تو حج کے نالے لگا رہے ہیں آپ سے نہیں ہوتا اس کا مطلب خرابی آپ میں ہے حکم میں نہیں ہے حکم میں خرابی ہوتی تو ہر بندہ کہتے اگر نماز بڑا مشکل ہے آج روزہ بڑا مشکل ہے ہر بندہ کہتا دیکھنے سو میں سے دس ہی نگلتے ہیں کہتے ہیں نماز بڑا مشکل ہے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے اس کا مطلب حکم کے اندر بھی کس سے کیسے کوئی کوئی مشکل نہیں اور تیسرا محکوم محکوم میں اور آپ ہیں جن کو حکم دیا گیا ہے محکوم کے اندر کوئی مشقت و ظلم ہیں تو جواب یہ کہ ہاں محکوم کے اندر حاصل میں خرابی ہے ہمارے اندر خرابی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ حکم بھاری لگتا ہے اور خرابیاں کئی طرح کی ہیں ایک ذاتی خرابی ایک صفاتی خرابی ایک جوہے وہ معاشرتی خرابی اور یہ خرابیاں کئی طرح کی ہیں ذاتی خرابی کیا ہے انسان کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اندر سے تقاصل ایسا ہے کہ وہی چیزیں کرنے کو اس کی طبیعت ہی نہیں مانتی نہ نماز پڑھنے کو نہ گناہوں میں دل لگتا اس کا تو آپ کی ذات کے اندر خرابی ہے لہٰذا اس خرابی کے لئے تزکی اور اصلاح کی ضرور دوسرا صفات میں خرابی صفاتی خرابی انسان کی صفت یہ ایسی آوارگی دماغ کے اندر ہے آوارہ دماغ ہے اس کو نہ نماز میں دل لگتا رہا کہ اس روزے میں لہٰذا وہ آوارگی کے اندر لگا رہتا ہے تو یہ اس کی صفاتی خراب ہے تقاصل ہے طبیعت میں نماز کو تیار نہیں ہوتا قرآن خود کا منافقہ جو نماز کے دل سستی تقاصل کرتا اٹھتا نہیں ہے لیکن مومن جس کو اللہ کا خوفتہ نماز کے لئے دوڑتا ہے اور تیسرا معاشرتی خرابی معاشرہ محول کے اندر احوال ایسے بن گئے اس معاشرت کا ایسا ہم شکار ہو گئے ہیں کہ ہمیں نماز روزہ بھاری لگتا ہے لہذا آج جس طرح کے معاشرے میں بگاڑ ہیں آپ دیکھ رہے لہذا اس معاشرے کی بگاڑ کی وجہ سے ہم نیکی کی طرف آتے نہیں معاشرہ سارا خراب اور ایک خرابی رسمی خرابی ہمارے رسم و رواج ایسے بن گئے ہیں ہم ان رسم و رواج پہ چلتے ہیں لہذا رسم و رواج کے مقابلے میں اللہ اللہ کے رسول کے حکم کی ہمارے کوئی قیمت نہیں ہے کہ جی آپ شادی بیعہ پر یہ کر رہے ہیں یہ تو حرام ہے نہیں جی کیا کر رہے خاندان کے اندر نہ کٹ جائے گی برادری میں کرنا پڑتا ہے جی ایسے نہیں ہوگا یار اللہ رسول یار اللہ رسول تو یار بخش دیں گے معافی مانگ لیں گے یار لیکن معاشرہ نہ کٹے گا بھئی اب یہ رسمی خرابی آپ میں ہے حکم میں تو کوئی خرابی نہیں تھی اور آج کے زمانے میں ایک اور خرابی ایڈ ہوگی یہ سوشلی خرابی جس کو میں کہا ہوں سوشل میڈیا والی خرابی یہ سوشل میڈیا خود ایک خرابی بن گیا اس سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں ایسا ایڈکشن ایسا ایڈکشن کہ آپ کو نہ کھانے کی پتہ چلتا نہ پینے کا پتہ چلتا نماز روزہ تو دور کی بات اممہ آوازیں دے دیکھ رہے دی بیٹا کھانا کھالے ٹیبل پہ کھانا رکھ گیا ہاں اممہ ابھی آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں ویڈیو گیم سوشل میڈیا کیا کچھ تو یہ سوشلی خرابی تو یہ ایک اور ایڈافہ تو گویا کہ یہ وہ خرابیاں محکوم کے اندر ہیں نہ حاکم میں کوئی خرابی ہے نہ حکم میں کوئی خرابی ہے محکوم میں خرابی ہے جب محکوم میں خرابی ہے تو اسلام آپ اپنی کریں شریعت میں اسلام کی کوشی نہ کریں شریعت کو نہ سمجھائیں کہ جی اللہ ہمیں اگر یہ کر دیتا تو کیا تھا اللہ ہمیں پانچ نمازیں کر دی اللہ ہمیں ایک ہی نماز کر دیتا تو کیا تھا روزے تیس روزے کر دی یا اللہ دس روزے کر دے تو کیا تھا آپ اللہ کو نہ سمجھائیں اللہ کو خدای کرنی آتی یا آپ بندگی کرنا سیکھیں کیونکہ خدای اس کا کام اس کو آتا وہ کام تمہارا کام بندگی تم بندگی کرنا سیکھو خدای کا مشرور دو اللہ میں اگر یہ کر دے تو وہ کر دے